کہ بحریہ فاؤنڈیشن کا زلاوستی سے ایک لاکھ تن کچھرا ٹھکانے لگانے کا دعویٰ کمانڈر زلفقار کہتے ہیں کہ بحریہ فاؤنڈیشن صاف سترہ محول فرام کرنے میں بھرپور اپنا تعاون عداد کرتا رہے گا بھرپور تعاون جاری رکھا جائے گا آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ بحریہ فاؤنڈیشن کا زلاوستی سے ایک لاکھ تن کچھرا ٹھکانے لگانے کا دعویٰ کمانڈر زلفقار کہتے ہیں کہ بحریہ فاؤنڈیشن صاف سترہ محول فرام کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا آپ کو آگا کریں کہ بلدی عوستی میں بحریہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جاری صفائی مہم زور و شور سے جاری ہے نیو کراچی لیاقتباد اور گلبرگ زون سمیں دسٹرک سینٹرل کے مختلف علاقوں سے کچھرے کے بیک لاؤ کی منتقلی کا کام شب و روز جاری ہے جبکہ وارڈرن سیورج بورٹ کی لائنوں میں لیکج کے باعث صفائی مہم متاثر ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں میں نالوں کی صفائی اور سیورج لائنوں کی تبدیلی کے کام بھی بحریہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں جو ہماری مدد کر رہا ہے ہیوی مشنریز لگائی ہیں ڈپلائی کی ہیں مشنریز اصل میں گورنمنٹ آف سندھ کو خیال کرنا چاہیے تھا تینکس ٹو بحریہ کے ہلپ کر رہے ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں اس میں ہیوی مشنریز مختلف جگہوں پر ڈپلائی کی ہے بیک لاغ ہم کلیر کرنا چاہ رہے ہیں یو سیز کے چیئرمن اور وائس چیئرمن پورا پینل ساتھ کھڑا رہا ہے عوام کی طرف سے بھی کافی پذیر آئی ہے مگر یہ اس بات کا بھی خشہ نظر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھرا مافیا دوبارہ ان جگہوں کو کچھری کی نظر نہ کر دے کہ جن جگہوں سے کچھرا صاف کیا جا رہا ہے لوگ ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں بہت خوش ہیں ہماری یو سیز میں بھی بہت ہی سرگرم ہیں اور بہت ہی پرجوش انداز میں اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے کوشہ ہیں کاش کہ کراچی کو اربن سندھ کو اس کا ڈیو شیئر ملے تو یہ مشنریز ہمیں مختلف اداروں سے ریکوئرس نہ کرنی پڑے ہیں مختلف اداروں کا ہونا ہمارے ساتھ اس بات کی اغمازی کرتا ہے کہ وہ کریٹیبلیٹی بھی ہے ٹرس بھی ہے اور مل کر کراچی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ سیاسی جماعت اور سو کال چموری چیمپینز وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں ساخر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈور ٹو ڈور عمومی طور پر ایک مافیا کی صورت اختیار کر گیا ہے جو کہ گھروں سے کچھرا بھی اٹھا رہا ہے پیسے بھی لے رہا ہے نہ چالان بھر رہا ہے نہ نو سی لے رہا ہے نہ پرمیشن لے رہا ہے بلکہ سڑک کے کنارے گھلی کے کنارے گھلی کے کونے پر کچھرا بھی پھیک رہے ہیں سیگریگیشن بھی کر رہے ہیں پھیلا بھی رہے ہیں عوام کو نقصان ہو رہا ہے ڈی ایم سی کو نقصان ہو رہا ہے ہماری لوگ ہماری طرف انگوش نمائی کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے میں نے لائی انفورسمنٹ کو بھی ریکویسٹ کیے اپنی لیڈرشپ کو بھی کہا ہے اور ہم انقریب اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ایکشن بھی لیں گے ان تمام مافیا کو جو کہ قابض ہیں کچھرا مافیا کیونکہ کراچی بدخسمتی سے مختلف مافیا کا شکار ہے کم سے کم ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں انٹیمیٹ کر چکے ہیں میں امید کر رہا ہوں کہ دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو بہت بہتری نظر آئی گی بہریہ فاؤنڈیشن کے مہم جو ہے وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوگئے زلوستی کے چیئرمن رہان حاشمی نے کچھرا مافیا کے خلاف کاروائی تیس کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے رہان حاشمی نے کچھرا مافیا کے خلاف یہ تمام صورتحال تیس کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں مزید آپ کو آگاہ کریں کہ بلدی عوستی میں صفائی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے مزید رہان حاشمی کا جو کہنا تھا آئی آپ کو سنواتے ہیں بلدی عوستی میں صفائی مہم زور و شور سے جاری ہے بحریہ ٹاؤن کے تعاون سے ڈسٹرک سینٹرل کے تین زون سے ہزاروں ٹن کچھرہ سیکٹو ڈمپر لوڈرز کے ذریعے لینڈفل سٹائیڈ منتقل کر دیا گیا ہے بحریہ فاؤنڈیشن کے اشتراف سے تیسرے مرحلے میں زلہ وستی میں جاری صفائی مہم میں گلبرگ سے کچھرہ اٹھانے کی منتقلی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے جبکہ سو ڈمپرز کی مدد سے ہزاروں ٹن کچھرہ اٹھایا جا رہے ہیں میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بلدیہ وستی کے چیئرمن ریحان حاشمی کا کہنا تھا کہ جو کام سے نکومت کرنا چاہتی ہے وہ کام بحریہ فاؤنڈیشن کی مدد سے کیا جا رہے ہیں چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ زلے میں صفائی سترائی کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے عوام کا تعاون لازم و ملزوم ہے اور ناظرین مزید آپ کو آگاہ کریں کہ میں